آآآآآؑ علی برگر سمانی تے کئی پیر میں خائنی علی برگر سمانی تے کئی پیر میں خائنی علی بر کا سماں نیتے کوئی پیر بخواہ نیتے علی بر کا سماں نیتے کوئی پیر بخواہ نیتے علی بر کا سماں نیتے کوئی پیر بخواہ نیتے قائمات حقیقتی علی جت بھی کسے دی علی جت بھی کسے دی ساتین ویشاہ پہلوں علی برکہ سمانے پہ کوئی پیر بکھا فر ہے لوں علی برکہ سمانے پہ کوئی پیر بکھا فر ہے لوں قابر؛ جت آمر ہے مسجدی بچھ چھون ہے کعبیر دیچیاں ملے ہیں کعبیر دیچیاں ملے ہیں اسی چھتیر دیچیاں ملے ہیں علی ورگی کسی دیری علی ورگی کسی دیری تاکیر وشانوں ہمی بڑکا سمادی اکتیر علی ورگی کسی دیر ورگی کسی دیر ایتا حد یقل لائے سمائی ہوندہ سمائے پیدا ایتا حد یقل لائے شہنوں مجھل لائے ایتی صورت جائی کوئی ایتی صورت جائی کوئی تصریر میں سار میں لوں ایتا حد یقل لائے پیدا ایتا حد یقل لائے سمائے پیدا حاکم یدی حاکم سمائے پیدا سمائے پیدا میرے قرنچ پینے دے سچی مخابلوں کی وقتا سما دیلی دے بری پیر میں خائلوں علی باج محمد تا تیبی مخابلوں علی باج محمد تا بری پیر میں خائلوں یہ دل بن حسینی ہے یہ چاری 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 حسینی ہے دونا ہاتھ اٹھا کے کم ہے یہ چاری حسینی ہے یہ چاری حسینی ہے یہ چاری حسینی ہے ہم نے کنالوں اور فکر موسیقا 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 السلام علیہ وسلم آمین آمین سبحان اللہ 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 اطاق کے مومن مار گئے لیکن وہی بات حضرت اطاق علیہ جنہی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا لوگوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے کلام کے اندر کو نہیں لیتے ظاہر کو لے لیتے ہیں یہ مطلب دیکھو نہیں تکار یہ قرآن آئے اللہ جو قرآن پڑھتا پہ ہے لیکن جو انہیں صاحب چھوٹے ہی لڑا ہے کیونکہ جتنا صاحب آئے ہوتا ہی اس نے لڑا ہے اس نے کہا یار چاہ سے نا کھانے چھوٹا بچہ بھی ہو لیتے رسول اللہ کی رات پڑھ رہا ہے کوئی بڑھا نہ کھایا کوئی رسول اللہ کی رات پڑھ رہا ہے لیکن صاحب اپنے یار سور کے دفعے لیکن کاش کون نے یہ دکھا ہوتا کلام کے ان کا پڑھو سبحان اللہ کاش کی جاتا ہوتا حضرت دادا پاکرامت تو ایک کوئی چھوٹی شخص یہ تھا حضرت خاجہ مائنوں کی چیز تھی میری رحمت اللہ اطلاع لے جیسا شخص وہاں پر چانیس دن چندہ آکار سے جا کہتے گیا درچ پچھ پیدے آدم مدہرے دونے سزا ناکش آنا پیرے کامیر تاپینا دہتوں ہاں آئے کے جو سب تنید ریلی ہیں یہ کامیروں کے بھی پیر ہیں ہمیں ناکشوں کے بھی پیر ہیں اس کو بھی نے کہا وہ لوگوں کی خرابی کی ہے کچھا کیا کیا ہے یہ کلام کے اندر کو لیتے ہیں باب اکار تو دیکھے ہوں کہ یار اللہ کلام پڑھ رہا ہے آج میری سمجھوں سبحان اللہ اور یہ بات یاد رکھنا میری دوستو جا بتا کہ پڑھنے والا کلام کا اثر ہاپنے پہنے ہی نہ دیتا تو کون نے کی اثر پہنے اب مدہ کلام یہ پڑھ رہا ہو کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محبوب رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قرمان گیا ہو یعنی کلام یہ پڑھ رہا ہے اے وہ سر ہی نہیں جو مصطفیٰ کے قدموں پہ قرمان رہا ہو اور دل ہی نہیں جو مصطفیٰ کی یاد سے محبوب نہ ہو لیکن اس دل کے اندر اگر دنیا کی محبوب ہو تو پھر دیکھو تو صحیح وہ تاں کیا رہا ہے وہ تاں کیا رہا ہے یہ جاں پرام نے تران میں فرمایا کیا ہے تو حضرت دین آمنوں لی ماں تکولوں نہ مانا نہ فالوں اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جم کرتے نہیں ہو اگر تو یہ پڑھ رہا ہے کہ دل ہے وہ دل جو میری یاد سے مان ہو رہا تو پھر اس دل کے اندر اس کی محبوب نہیں ہونے چاہیے پھر اس دل کے اندر میرے دعوت پر دنیا کی محبوب نہیں ہونے چاہیے اس لیے تمہارے جو پھولے کہا اندروں پیرس کے سپنے چھوڑ دیں مدینے والے سے رشتہ چھوڑ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو ہے بات یہاں در کہلیں سالی زندگی ایسرا پروبرامہ دیر در آ دے ہو کچھ فیدا سنیدی ہو حضرت قبلہ بن عزیز سین شاہ ساتھ ایسا جگر پلا کے سادھے سٹیجر دیر سے نا وہ تربیت ختم ہوگی ایک شیر آپ کی نظر ایک شیر آپ کی شرم نہیں آتی مستقا کی نظر پر رہا ہے غران بندے کی نظر پر رہا ہے مستقا کی نظر پر رہا ہے ارے یہ غران بندے کی تو بات ختم ہو جاتی ہے حضرت مولانا روم نے لکھا فرمایا جبریل ادنا غلام مصطفیٰ اصدر فرمایا یہ کان کو دو ہے جس باردہ کے ادنا سے غلام کا نام جبریل ہے لیکن کی قریب آپیوں وہ اکبال ادر ہو کے چلیا گیا ہے میں کہا جے اکبال قومتی عالت دیتا تھا اکبال نے پتا نہیں کی کوئی لکھنا سی اکبال وہ دو لکھے گیا کہتا ہے دونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے حس کی جا گیا حرق و مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین ہے شرم آتی ہے حرق و مسلمان کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی وہ مسلمان دی نگاہج ہی آمدی ہے مصرح کیوں کہ دو جوان آئے گا میں ایک تو باتا کر آگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہی آئی مان سے ہے کہ یہ ہی آئی نہ ہوئی پھر غور کر لیا جیدہ انگلی مان رہی ہے نبی پاک صلی اللہ کے بلا دیکھو نا یہ لوگ آج کیوں لوگوں کا ذکر زندہ ہے حضرت کبلہ محصف علی محصف نے بہت بڑی بات لکھی انہوں نے کہا یہ دنیا خانی ہے بڑے بڑے بادشاہ ہے لیکن دو تو کتے قلعانہ ختم ہوتا ہے کتے سلانہ ختم ہوتا ہے کتے مہانہ ختم ہوتا ہے لیکن کوئی دنیا میں رہے نہ رہے ان لوگوں کا ذکر اٹھتا رہے گا ان لوگوں کی یاد آتا ہوتی رہے گی بڑا کیا ہے انہوں نے دنیا سے پیار نہیں کیا یہ دنیا خانی ہے جو دنیا سے پیار کرتا ہے وہ بھی سنا ہو جاتا ہے اور یہ وہ بھی باقی ہے اس کا محکوب بھی باقی ہے جو ان سے پیار کرتا اس کا ذکر بھی باقی رہتا سلام اللہ جو ہم سے تیار کرتا کہ میں تیری بات کرنا پیاسا ہے کہ بابے وہ این لوگانے متینے والے کی غلابی دل دل زندگی گزاری نہ دیکھو نو میرے ایک کلام دے ظاہب نہ لے آجے کہ وہ اللہ کی گلہ بڑی چگیا کار کے گیا ہے پائے میں نے ٹوٹے پوٹے جملے ہوں لیکن اے گوھر کر رہلے میں تو انہوں نے فگر گیٹی دے کے چلتا ہوں گے گبلہ بی نظیر شہن شاہ صبح رحمت اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دیں ان کے ساتھ میں فقط تین حاصل خالی میں لے جائے گی علمی ہوئے روحانی ہوئے تفکری ہوئے علمی ہوئے روحانی ہوئے تفکری ہوئے پھر جی تو ایفر جی پروگرام دے در آئیں گا نا تیرا دل بھی ستھ رہا ہے یہ بات تو میشہ یاد رکھنا کدھی کسے مولگیاں سے نور دے دی کچھنا آیا اکثر نوازد پہ اور فلانا صاحب آرے لے اس پہ کہنے کا سبر کر کے ہوتے جان گئے اور بھائی یہ چھوڑ کہنے مولگی تا والا کوتا لگ دے یہ والا خوالہ زیادہ بڑا ہے محفلِ ذکرِ مصطفا سمیلا ہے دیکھو تو صحیح اور اگر تو کسی ہی کے دلے آیا ہے تو پھر یاد لگنا تو اس ہی طرح چڑے گا مدیدے والیا کلام نہیں چڑے گا اگر ذکرِ مصطفا کی محفل کے اندر مصطفا کے دلے آئے گا مصطفا کی تیرے پر نکاح پڑ جائے گی اور جب نکاح مصطفا کی پڑے گی دیرا دل پہاں ہوگا دیرا دل سانسے گا دیرا دل سپرا ہوگا اور جس کا دل سپرا ہوگا ہے تو صحیح نے دکھا کہ اس کے دل کا کنیکشن مدینے والے کے دل سے جڑ جاتا ہے اور جس کے دل کا کنیکشن مدینے والے کے دل سے جڑ جاتا ہے اس کو پھر کہنا نہیں پڑتا آخو جی سبحان اللہ کہنا نہیں پڑتا چلو جی اچھی والا دور سے ضرور پڑھو بلکہ جب ذکرِ یار چھٹا ہے وہ تڑا پی جاتا ہے دیکھو ایک بندہ کہ میں فلانا بڑا پیار کرنا سنو بندہ کہ یارتا بید کر دیکھ یہاں چھپائے انہوں سے محلبت جو دیکھو اللہ صبح اللہ جب اسے پاکیسان بن ہے نا ہمارے گاؤں کے اندر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریب میں سنے ہیں کہ اسی بڑے چلادی مقرر رہتا تشریف لے آنے انہوں لوگ اہلے دلی کنارے نہیں سکتے سبحان اللہ جب اس پر بکنے مازا ہوتا ہے اس کے لفظوں کا حسن کو ہوتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں پر کوئی حسن نہیں پڑھتا کوئی حسن نہیں پہندا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بیچا ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بیچتا ہے اس کا اثر نہیں رہتا جب در مصطفیٰ پر اپنے آپ کو بیچتا ہے پھر وہ رانگل گا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکھیا کہ حضرت زیادت ساری صاحب نے خطے جواب دے اندر لکھیا کہ میں نا فلاں ڈیٹھ کو انشاءاللہ پہنچے ہوں گا آپ پہنچے گا آپ یہ لٹرے ٹرین دے ذریعے آپ پہ ہاری پہنچیں اور گتہ کاری تے پیٹھ گئے نا کہ آپ ہاڑی کسٹوں کو چیئے دے آپ کی تکریر سے انہاں فرمادے لے کہ میرے سے چاہیے یہ بڑا بڑا پروگرام ہونے ہیں میں دو دنے کی تکریر کران گا کہنے جی تو موصدہ ہو کنچے ہوں گا تہتینہ نے مرو بلایا نا سی نا تو وہ جیڑا وزیفہ ہوندے ہیں میں جیڑا علمان دے ہیڑا ہے کہنے نے میلے آتھا دے ہڑا پکڑا آکے تم اس پر آکے کہنے لگے مولی صاحب نے تو سے واپس جا سکتے ہیں کہنے لے میں بڑا دے رہا ہو یا اتنی مو بڑنا بلایا تھے انہا آیا تھے آچوڑی صاحب آکے تھے کہنے لے جا سکتے ہوئے لیکن قربان جائیے کہنے لے میں وجہ کچھی کہ پروگرام کینسل کرنے کی وجہ کیا مل رہی ہے کہنے لگے کہ ہمارے ناکے کے اندر نا اپنی کی سچ کادیا نہیں ہے مرزہ ہی ہے وہ کہتے ہیں اگر صیرت مصطفیٰ پر تقریب ہوئی پھر تم لوگوں کی عزتیں مفہود نہیں رہیں گے مال جات مفہود نہیں رہیں گے گالپار مفہود نہیں رہیں گے ترین کو ساٹھے جائے اندر ناکے اچھی بات ہے پہلی بتا دیا ہے لیکن قربان جائیے کیونکہ وہ کہنے لے ناکے تو حضور ناکے تو عشق آجن میں بندہ دریری ہو تو پانے سبحان اللہ وہ کہنے لے مار چکاں گے جی اگر یہاں پہ سیادہ مصطفیٰ پر تقریب ہوئی یا حضور صاحب کہاں درے میں پہلے ہونے دیا چکڑا ہے میں کہاں اگر اپنی ذات کی فاری ہوتی نا ہمیں واپس چلا جاتا ہے اب حضور کی عزت کی بات آگئی ہے گردہ جہاست کی طریقہ مصطفیٰ پر تقریب سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حضرین یا علی یا رہی تکبیر اللہ حکر سبحان اللہ اللہ یا رہی تکبیر میں کہاں اپنے آنکھوں مولا تھی یقین ہے لوگ کی ڈردے پسن ہیں یہ بات یاد رکھنا بندہ تلیر ہی بات بنتا ہے جب رسول اللہ کے اندر محبت ہوتی ہے جب رسول اللہ کا عشق ہوتا ہے اکمال یا کہاں نا یہ فاطحہ درتا نہیں موت سے درہا روح محمدی اس کے پھرنچے نکال درو جمدہ مصطفیٰ اللہ پیار ادر مجید ہوتا ہے بندہ درتا نہیں ہے زیادہ قادی صاحب کرنے میں آنکھوں وہ کھا جگہ پا گیا گیا لیکن ڈالر کیوں ہو جن کا کلمہ پڑھا ان پر یقین ہے کہ میں آج بھی ہو کر ابراہیم قیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازیں کل افتاں پیدا اندر جب این جذباتی لیا جت اندر بات کی تھی نا کہہ رہے کہ رحمہ صاحب کیا کرنا چاہیے زیادہ قادی صاحب کرنے میں آنکھا کہاں ایک وڑی دا کے اندر کوئی سیر پھی رہا ہے نپی لوگ پیدا حرمہ صاحب کرنے میں باتوارا ہے یعنی دوسرے گاؤں دینے اندر ایک شکس پلانوں میں نے نگٹا کیا کیا تو صلاحلی ڈال رہز بھینے لے اندر نے نے آنکھا چلو دیکھولا ہے اندر نے کہا اسی پاہ چلو دیکھو دیکھو اندر نے کہا اسی پہنچی ہے کہ وڑی دیرے دی بیٹھا دا ہے جاءم اللہ قادی صاحب تھا تھا ساگل بھیک کے نا اپنے جگہ تو اٹھے آئے اور کہہ لگا خیر ہی ہے کہ سارے مولین میرے ہوئی تو ہی ہے خیر ہی ہے لہول اللہ خاندر صاحب نے جو ماتے گول پہنچے ہیں نا میں انہوں نے کتاب کے جنہوں نے لکھئے نا میں وہی پر اپنے جا بھی جو سنا نا پہاں کہہ لگے کہ میں اس نے اکھیا یار تیرے معاملات نا میں نے نہیں پتا کہ تیرے معاملات کینے لیکن حضور تیزد ہی باتا ہے خیر ہی ہے لگا مولینی صاحب مگنہ گار ضرور ہے فرما بغیرت نہیں یہ بتانے لگا ہوں جو ہندہ کی نصا کے لئے کوئی عمل کرتا ہے جو ہندہ مصطفیٰ کی نصا کے لئے کوئی عمل کرتا ہے زیادہ قادی صاحب نے سوڑے دنوں کے چلدہ بیاسی انہوں نے کہا رہا تھا اے بھائی مائی کلال جو سید اے مصطفیٰ سے رویے کے بتائے کہتے ہیں کہ وہاں کے پیرا دے رہا تھا زیادہ قادی صاحب قادی نے ایک کینٹہ نہیں دو کینٹہ نہیں فقیر نے تین کینٹے ذکر مصطفیٰ کی تھا تین کینٹے ذکر مصطفیٰ کی تھا اور آپ فرمادے نے میں تقریل کر کہ اپنے کا اردے اندر تیزد ہفرہ ٹاکو اپنے کا اردے اندر لیکن فرمادے نے دو دن میں نے کیا ذریع کہ میرے ناجڑا میرا خاتم سی نظر اولاد آدھی صاحب کہہ دے نے انہوں نے وہاں گیا کہ جناب باہر ایک شخص آیا وہ ماما شریف تے چیرے دے ہوتے سنتے رسولیت وہاں نہ ملنا چاہدے زیادہ اللہ کہاں صاحب کہاں نے میں جانت نہیں تھی اور جو اندر آئے تھے کہ آپ شملک مو ہی نے ہوتے کرنا ہے لیکن بابی انا پیارتا نمہ ہے تو انہیں اگر نے میرے الوے کے ندر ہویا کہہ لگا اضرورو ہی نورڈا احمد اللہ اضرورو ہی نورڈا کو کہہ لگے میں بڑا ہران ہویا کہ بھائی یہ کرم کس وجہ سے یہ کرم کس وجہ سے آپ کو وہ در تاپس ہیں لیکن جنے میں سنتے کے رسول بھی ہے ساتھ پر جس نار بھی ہے یہ کرم کس وجہ سے آپ اس میں مناہ کہ بستخار کی نکال کے لئے آتا ہے جو مطا کی نکال کے لئے آتا ہے مدیبہ مالا کیسا کرم فرماتا ہے حضرت عزیبنا قادیس ہم جاتی ہے وہ کہتا میں نے ساتھ تقریم کرتے مجھے اپنے گارتی گرفت میں سنتے ہیں اپنے گارتی گرفت لیکن میں جن کے لیے آیا تھا کہ بدین والا میری خواب کے لیے آیا اور نبل پاک شنک رسول زم نے میری خواب کے لیے آگے مجھے ستایا وہ ہماری عزیب کیلی آیا تھا جا اللہ بھی دیرے تراتی ہوگیا بدین والا بھی دیرے تراتی ہوگیا بس آخری بات آگے صرف آخر بات حضرت عزیب اللہ قادر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم فرمان دے رسول اللہ نے اگلی خوش خبری سنائی اے رسول اللہ نے ذکر دی محفظ چاہدہ آپ کی یام بات نے کہنے اگلی بات جو دسیرہ وہ اس نے ہے دسیر کہنے نے کہ نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خوش خبری سنائی ہمارے لی آئے تھا جنہیں صاحب کا گناہ اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ادھر آئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ بہت مزا ہے ادھر یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا روزہ مبارک ہے ماشاءاللہ یہ سب بھائیوں کی قبر مبارکہ ہے ہم موسیقی موسیقی